اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بیٹا میں شعبہ اردو سے جماعت چہارم کا آپ کو ہفتہ نمبر اٹھارہ پڑھانے لگی ہوں سبق کا انوان ہے لانس نائک لال حسین شہید جلدی سے اپنی درسی کتاب کھولیں صفحہ نمبر نوے یعنی کہ نائنٹی لیٹ پینسل کے ساتھ آپ نے الفاظ مانی اور قوائد کی روح سے نوٹ کر لینے بیٹا لانس نائک لال حسین شہید قوائد کی روح سے اس معرفہ ہے یہ نام ہے شہید کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا آج ہمارا یہ سبق پڑھنے کا مقاصد یہ ہیں کہ آپ کو پاکستانی مشاہیر کے متعلق جو ہے وہ معلومات دینا مشاہیر کہتے ہیں بڑے لوگ عزین لوگ یعنی کہ ٹھیک ہے اور آپ کے دل میں جو ہے حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا محبت پیدا کرنا وطن سے محبت ہوتا ہے حب الوطنی کہتے ہیں وطن سے محبت سٹارٹ کرتے ہیں بٹا آج ہم لانس نائک لال حسین کی بہادری کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو جو ہے خاک میں ملا دیا تھا ٹھیک ہے سبق شروع کرتے ہیں پیج نمبر 90 6 ستمبر کے صبح استاد نے کمرہ جماعت میں بچوں سے کہا آج ہم پاکستان کے شہیدوں کے بارے میں بات کریں گے کیا آپ میں سے کسی کو پاکستان کے کسی شہید کا نام آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں صبح کی جمعہ متعزاد ہوتا ہے شام ٹھیک ہے کمرہ جماعت میں بچوں سے کہا کہ ہم پاکستان پاکستان کا وائد کی روح سے بیٹا اسم معرفہ ہے شہیدوں شہید کی جمع ہے شہیدوں اور شہدہ بھی جمع ہے ٹھیک ہے کیا آپ میں سے کسی کو پاکستان کی کسی شہید کا نام آتا ہے آگے جو علامت دی گئی ہے وہ ہے سوالیہ نشان کئی بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا اب یہ جو ادھر بات کی جاری ہے وہ اسادزہ اسادزہ اور جو طالب علم ہیں ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے احمد کہتا ہے میجر شبید شریف سلطان آگے دوسرا طالب علم بولتا ہے راشب نحاس اور میجر عزیز بھٹی شہید استاد صاحب کہتے ہیں شاب باش شاب باش کے آگے بیٹا جو علامت دی گئی ہے وہ ہے ندائیہ فجائیہ ٹھیک ہے ختیجہ ختیجہ کہتی ہے حوالتار لالک جان شہید آگے فائزہ کہتی ہے میجر محمد تفیل شہید آگے استاد صاحب کہتے ہیں آج میں آپ کو پاکستان کے ایک اور شہید کی کہانی سناؤں گا کہانی کا لکھ لیں مانی قصہ داستان جس نے بہادری اور دلیری کی مروشن مثال قائم کی بیٹا مثال کہتے ہیں نمونہ اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا ناپاک یعنی کہ برے خاک مٹی سلطان کہتا ہے وہ کون ہیں استاد صاحب کہتے ہیں لانس نائک لال حسین شہید آگے جو لاس پیراغراف ہے وہ پڑھ رہی ہوں یہ ستمبر انیس سو پینسٹ کی ایک رات تھی یہ یہ قواہد کی روح سے کیا ہے اسم اشارہ انیس سو پینسٹ کی ایک رات تھی رات کا معنی لکھنے شب اور متازاد ہوتا ہے دن بھارت نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دیا اور کہیں ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا قبضہ اختیار کابو ایسی صورتحال میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر دیا ہے اور مسلسل گولہ باری شروع کر دی ہے پیٹا پلاٹون کمانڈر پلاٹون کہتے ہیں فوج کا ایک دستابد ہے ٹھیک ہے اور کمانڈر کہتے ہیں فوج کا ایک بڑا سردار افسر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہا کہ آگے جو علامت آ رہی ہے وہ ہے رابطہ کی علامت کہ چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور مسلسل مسلسل یعنی کہ لگا تار جو ہے وہ گولہ باری کر رہے ہیں اس پر استاد صاحب جو ہوتے ہیں جب یہ بات کہتے ہیں تو استاد صاحب خاموش ہو جاتے ہیں پھر آگے حمزہ کہتا ہے سر آگے کیا ہوا استاد صاحب کہتے ہیں کہ ان جوانوں میں سے ایک جوان کمانڈر سے پوچھا کہ کون جو ہے وہ ان کو روکنے کی تدبیر ہو سکتی ہے کیا یعنی کہ ان کے لئے کیا کام کیا جائے کہ یہ رک جائیں تو کمانڈر نے کہا ہاں اگر ہم میں سے کوئی ایک آگے بڑھے اور جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے اب ختیجہ کہتی ہے تو پھر کیا کوئی نوجوان راضی ہوا یعنی کہ کوئی جو نوجوان آگے بڑھنے کے لئے راضی ہو گیا استاد صاحب کہتے ہیں ہاں ایک نوجوان جس کا نام لانس نائٹ لال حسین تھا اس نے کہا کہ میں اس کام کے لئے تیار ہوں کمانڈر نے اسے شاباج دی اور کہا تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن آصب ہم سے چھین لی ہے یعنی کہ جو رات کی تاریخی میں انہوں نے حملہ کیا تھا اب وہ دشمنوں کے قبضے میں تھی اور پھر اس کے بعد بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ ہم دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں ٹھیک ہے جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی اور فوجی سلام کر کے نکل گیا روحان آگے روحان کہتے ہیں جناب کیا لانس نائٹ لال حسین شہید نے دشمن سے اپنی چوکی خالی کرائی استاذ صاحب کہتے ہیں چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ تھی بوچھاڑ ہوتا ہے بیٹا کے لگاتار جو ہے نا گولیاں آنا برسنا گولیوں کی بوچھاڑ تھی دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے ایسے حالات میں فوجی جوان کا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا حالات حالت کی جمع ہے حالات فوجی جوان کا آگے بڑھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہ تھا حمزہ کہتے ہیں جناب کیا اس جوان کو ڈر نہیں لگا ڈر کا بیٹا مانی ہوتا ہے خوف اور اس کا متضاد ہوگا نا ڈر بیٹا استاد کہتے ہیں بیٹا مرد مجاہد مرد مجاہد کہتے ہیں جہاد کرنے والا آدمی کو ذرا بھی خوف نہیں آتا یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہائید دلیری اور بہادری سے آگے بڑھ رہا تھا دو گھنٹے تک مسلسل رینگ دینگ کر مسلسل یعنی کے لگاتار رینگ رینگ کر رینگ رینگ لفظی تقرار ہے قوائد کی روح سے اس چوکی کی قریب پہنچ کے جس پر دشمن نے سبسویرے قبضہ کیا تھا آگے زوہہ کہتی ہے پھر کیا ہوا سر کے آگے جو علامت دی گئی ہے وہ کون سی ہے علامت سوال یا نشان استاد استاد کہتے ہیں لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دے کر گفت سے میں آ گیا اور فورا فورا کہتے ہیں پلک چھپکتے ہی یعنی کہ فوری طور پر دستی بم ان پر پھینک دیا سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے یعنی کہ سارے جو ہے وہاں پر گر گئے شہید ہو گئے اور وہاں پر جو ہے پھر آگے بچے جو ہے کہتے ہیں واہ کیا بات ہے لال حسین کی استاد صاحب کہتے ہیں پھر لال حسین نے مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایہ کر دیا یعنی کہ ان کا جو ہے وہ مٹا دیا وہاں پر نام و نشان نہ رہا اور اپنی چوکی انخالی کرا لی بچوں نے تالیاں بچا کر خوشی کا اظہار کیا نیکس پیچ پہ ہے نائنٹی ٹو پہ استاد آگے بھی تو سنو استاد صاحب کہتے ہیں بیٹا آگے بھی تو سنو کہ آگے کیا ہوا وہ مزید آگے بڑھا اور دشمنوں کی صفوں پر بم پھینک کر ان میں کھلبلی مچا دی یعنی کہ حل چل مچا دی دشمن نے بھی فائرنگ تیز کر دی ایک گولی لانس نائک لال حسین کی جسم میں پیوست ہو گئی یعنی کہ اندر چلی گئی ان کے اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا مگر حمت نہ ہاری اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکر رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا دشمن بھاگ کھڑا ہوا لال حسین کے ساتھیوں نے اس کی آواز سنی دشمن ختم ہو گیا آخری انہوں نے جو الفاظ بولے تھے اب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ کیا آگے جو ہے الفاظ اختیار کیے تھے یعنی کہ بیٹا کہ جو اتنی بہادری سے لانس نائک لال حسین نے جو ہے دشمنوں کا صفایہ کر دیا اور اس حالت میں بھی کہ ان کی جسم سے خون فوارے کی طرح نکر رہا تھا پھر بھی انہوں نے دشمنوں کو مار ڈالا اور پھر جو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کی آواز آئی کہ دشمن ختم ہو گیا ہے حمزہ حمزہ آگے کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لانس نائک لال حسین شہید نہیں جو ہے ہوئے تھے تو استاذ صاحب کہتے ہیں دراصل دراصل یعنی حقیقت میں ان کا خون بہت بہ گیا تھا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جاملے یعنی کہ اللہ تعالی سے جو حقیقت میں ہمارا سب کا مالک ہے خالق ہے وہ کون ہے اللہ تعالی ان سے تاب نہ لاتے ہوئے تاب یعنی کہ برداشت نہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے اللہ تعالی تیرا شکر ہے اوپر جو بیٹا علامت دی گئی ہے وہ ہے واوین میں نے اپنا فرض پورا کر دیا زہا کہتی ہے سر ان کو کون سا فوجی عزاز ملا استاذ صاحب کہتے ہیں بیٹا لانس نائک لال جو ہے ان کو جرت مندی کہ اس آلہ کا نامے پر حکومت میں انہیں تمہائی جرت سے نوازا ہے اور ان کا فرض شناسی اور جرت و بہادری کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے یہ جو بیٹا یہاں پہ دیا گیا ہے جرت و بہادری ایک آوائد کی روح سے مرقب عطفی ہے فراموش یعنی کہ بھلا سکتے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے آمین آمین کے آگے جو علامت دی گئی ہے وہ ہے ندائیہ فجائیہ ٹھیک ہے بیٹا امید کرتی ہوں جو سبق ہم نے آج پڑا ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ نے مجھ سے کلاس میں پوچھ لینا ہے اپنی ڈائری نوٹ کر لیں جو سبق ہے آپ نے بیٹا اس کے الفاظ مانی یاد کرنے ہیں اور پھر میں کہہ رہی ہوں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کلاس میں پوچھ لیجے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ